رسولِ خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی عقل دیکھ کر بات کرنی چاہیے جیسی ان کی عقل ہے ویسے ہی بات کرنی چاہیے کل میں نے بارا ایک حدیث بیان کی ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے نوروے میں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ مشخص کرنے کے لیے کامل کرنے کے لیے خود امام رضا کی حدیث ہے کچھ نقاط ہے اگر آخر میں وقت ملا تو میں لیکن آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا لیکن ایک حدیث جو میں مسلسل کئی دن پڑھتا آ رہا ہوں وہ ضروری بھی ہے وہ میں آپ کی خدمت بھیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی سواری کو لایا گیا تو رستے میں نشاہ پور آتا ہے جہاں آج بھی جو لوگ مشد مقدس جاتے ہیں نشاہ پور جو ہے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں پر مولا کی قدموں کے نشان ہیں وہ ایک چشمہ بھی ہے جو ابھی تک پانی کا بہرہ ہے زمین آج تک پانی نکل رہا ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ زمانے میں جو ہے وہ بہت لوگ رہا کرتے تھے اور دانشمن بہت تھے وہاں پر اور سب کو جب پتہ چلا کہ امام تشریف لارے ہیں تو سب جو ہے وہاں موجود ہوئے کاغذ کلم لے کر آئے اور دانشمن بھی عامہ کے تھے عامہ یعنی زیادہ تر جو کی تھوڑت تھی وہ اہل سنت کے تھے سارے اور سب اس انتظار میں تھے کہ امام سے کہ کوئی حدیث بیان کی جائے رسول خدازے کوئی حدیث کو جو ہے وہ بیان کرے تو امام نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی اور اس حدیث کا جو نام ہے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ مختلف عنوان ہیں تو حدیث جو مشہور ہے وہ سلسلہ تو زہب کے نام سے ہے سلسلہ تو زہب سلسلہ کہتے ہیں چین کو زہب کہتے ہیں گولڈ چین یعنی خود وہ بیان یہ حدیثیں کچھ حدیثیں ہیں کہ جہاں ایک امام جو فرماتا ہے یہ میں نے اپنے بابا سے سنی میرے والد نے اپنے والد سے سنی انہوں نے امیر المومنین سے سنی امیر المومنین نے رسول خدا سے سنی اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنی اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے وہی ایک سلسلہ ہے جسے سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے امام نے ایک حدیث جو ہے وہ وہاں بیان کی اور سب بیٹے ہوئے لکھ رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ پرمدگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ جو قلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کیا ہے میرا قلعہ ہے فمن دخلہ حسنی جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا امنہ من عذابی وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا کیا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے اب یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے یعنی زبان سے کہا دیا مسلمان تو ہو گئے یہ بھی اللہ کا پیکج بڑا آسان والا ہے اللہ نے اگر یہ سختی لگا دی ہوتی کہ تمہارے عمل سے نظر آئے تو ہم لوگ بڑا مشکل تھا مسلمان ہونا لیکن اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ دے پس مسلمان ہے مسلمان کے زمرے میں خدا کا بڑا قرم ہے یعنی کوئی نہیں معبود سوائے خدا کے کیا میری زندگی ایسی ہے کیا میں اپنی زندگی میں پرکٹیکلی عملی طور پر ایسا ہوں کہ میرا معبود صرف خدا ہے معبود یعنی میں جس کی بازت کرتا ہوں یعنی سب کچھ اسی کی طرف ہے میرا توقل میرا توصل سب اسی کی توقل یعنی وہی ہے سوائے نے سب کچھ اسی کی طرف چھوڑا آبا ہے خود جو ہے وہ امام کے اور حدیث ہے میں بہرحال زیادہ بریکٹ نہیں کھنوں کہ آپ کے تماموں کو مجھے بند کرنا اس کو میں حکر میں اور حدیث آم کے دن میں بیان کروں گا لیکن زندگی محترم لا ہے لا ہے لا اللہ یعنی کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں ہے پورا وجود اس کا اقرار کرے آنکھیں بھی کہیں کوئی معبود خدا نہیں ہے آج امام خمینی کی پرسی کہتے ہیں زندگی محترم خدا کے درجات اس روحے بلند کرے امام خمینی فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست ان کائنات جو ہے وہ خدا کے سامنے کیا ہے حاضر ہے یعنی اس لئے آپ میرے محضر میں آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کے محضر میں ہوں میں آپ کے سامنے ہوں تو کیا فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست خدا کے سامنے حاضر ہے تر محضر خدا معصیت ناکنیت یعنی خدا کے سامنے گناہ نہیں کرو ہر چیز اس کے آگے حاضر ہے تو یہاں یہ تبی ممکن ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ اپنے وجود سے کہے لا الہ الا اللہ یہ جو انسان کی رگوں میں خون دوڑا ہے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ اور یہ ذکر کائنات میں ہو رہا ہے ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے کان صحیح نہیں ہیں ورنہ پتے درخت پتھر ہر چیز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں قائد اللہ حاضر ازمان اللہ تعالی نجف اشرف میں جن کا مرقد مبارک ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں تحجد کی نماز پڑھتا تھا شہر سے بعد نغلستان میں تب میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور عرض کے آسکار مجھے سنائی دیتے تھے ہماری زندگی بزر گئی ہمیں کوئی ذکر سنائی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے ہر وقت شور سن رہے آج کل جوان جو ہے وہ فری نہیں بیٹھتا آپ دیکھیں ذرا سے اس کو ٹائم دیتے ہیں اس کے موہ فون بارہ جائے گا میں اتنا پریشان تھا مجھے اچھا ہی لگ رہا تھا لیکن بعض لوگوں کی میسیج جیسے تھے مجھے بھی ریبلا کرنے تھے انہاں جیسل نہیں پڑھنے دینا تھا لیکن آپ دیکھیں نفارق نہیں بیٹھتا دیکھتا رہتا ہے دیکھنا بھی شور ہے سننا بھی شور ہے انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا جب انسان اپنے آپ کو خالی کرے گا تب ہی تو یہ آواز اس کو آئے گی جو جوان نیت کر کے سوئے اسے ملائکہ کی آواز آتی ہے اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ملائکہ ملائکہ ہر جوان کو اٹھاتا ہے لیکن ہم اتنے سخت سوتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں ایسی ہے ابھی آپ کی تو خیر فجری بہت جلی ہو رہی ہے مغرب پڑھیں اشار پڑھیں فجر تین نماز ہیں آپ ایک ہی پوزوں میں پڑھ سکتے ہیں پیکیج آپ کا پہنے دو دو بجے آپ کی گجری بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہے ابھی لمبی یہ چلو کبھی پڑھ لیں گے ایزانے موت نہیں لیکن کیوں کیونکہ متوجہ نہیں چاوان کہتا ہے مجھے اٹھا نہیں جاتا کیونکہ روح بھاری ہے کوتہ ہی ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکہ کرے تو یہ ذکر آپ کو سنائی دے گا وہ اکباؤ کا غالباً کنام ہے کہ نفی اسبات پانی رلیا ہر رگ ہر جاہی ہو جیوے مرشد کامل بھاؤ جے بوٹی لائی ہو وہ جو نفی اسبات کس کو کہتے ہیں نیگٹیف پوزیٹیف یہ دو ہی سیل ہے نا اب آپ الیکٹرسٹی میں دیکھیں کنڈکٹرز میں دیکھیں ہر چیز میں نیگٹیف ہے اور پوزیٹیف ہے بیٹری میں نیگٹیف ہے اور پوزیٹیف ہے یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو الیکٹرسٹی چلتی ہے انسان بھی ایسے ہی ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے نہیں ہے یہ نیگٹیف پوزیٹیف ہے یہی جب انسان کے رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا وہ خود اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے وہ بہتر امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے پچھ جائے گا یہ کہا امام کی سواری جل پڑی ابھی ان کے کلم وہی ہیں امام کی سواری تھوڑی سے آگے گئی امام نے سواری میں محمل کا پردار آیا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہے وَاَنَا مِن شُروْتِهَا اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں یعنی مجھے مانے بغیر لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے نہیں داخل ہو سکتے جو امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے میں شرط ہوں یعنی کیا یعنی امام کو ماننا پڑے گا بغیر امامت کے تم توحید کی مراحل تہر نہیں کر سکتے وہ نظام الہی ہے ہم گھر سے نہیں پیان کر رہے ہیں یہ باتیں ہم گھر سے دوڑی لے کر آئیں نظام نظام الہی ہے سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے سورج یہاں سے کیوں نہیں نکلتا ہے سورج یہاں کیوں خروب ہوتا ہے یہاں پر اتنی تھوڑی سی رات کیوں ہوتی ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں آگے آپ ہمیں ملجز کر لیں سورج کو کیس لیں آگے پیچھے نظام نظام کائنات ٹائم اس کا ایسا ہی ہے فریم اس کا ایسا ہی ہے گھنٹے اس کا ایسا ہی ہے مہارا کچھ نہیں کر سکتے خدا ہی نے نظام بنایا ہے خدا کسی کا مہتاج نہیں ہے خدا کسی کا مہتاج نہیں ہے لہسا کم اس لئے اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے ان اللہ علا قل شہن نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے وہ سمد ہے اجزان مہترم لیکن اس نے خود یہ نظام بنایا ہے کہ اگر دوہوں میرے پاس آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آؤ ان کے ذریعے سے آؤگے تو سمجھ پاؤگے ورنہ نہیں سمجھ سکتے ورنہ اسی طرح کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کسی پرستش کرے گا کوئی کسی کی عبادت کرے گا اس تک نہیں پہنچ پاؤگے جو اس نے خود راستہ دیا ہے اسی لئے امام نے کہا کہ میں شرط ہوں لا الہ الا اللہ اور اس زمانے میں کہ جہاں لوگ امامت کے مسائل تھے سب دوسرے تھے بہت عرام سے امامت کی بات بتا دی کہ امام کسے کہتے ہے امام وہ ہے کائنات کے نظام میں جو چرخیں ہیں ہینڈ میٹ گھڑیاں آج کے ادھار کوئی سمارٹ گوچ پینا ہوتا ہے لیکن ہینڈ میٹ گھڑیاں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی ابھی ملتی ہیں تو بہر بہت مہنگی ملتی ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک کراری دوسری اس کو ٹیسٹ کرتی تیسری اس کو ٹیسٹ کرتی پورا سسٹم ہے یہ ایک پورا سسٹم چلتا ہے تو ادھر ایک سیکنڈ کی سوئی کڑک کرتی ہے یہ پورا سسٹم آپ ایک اس میں پرزہ نکال لیں چھوڑا پوری گھڑی رک جائے گی چاہا ایک ملین ڈورن کی رجائی چلنے چاہیے ایک پورزہ تو نکالا ہے ایک پورزہ اس کی حیات تھا امام نظام کائنات میں حیات ہے السلام علیکہ یا این الحیات آپ جہرت امام زمانہ میں بڑھ دیں کہ میرا سلام ہو جو حیات ہے زندگی وہی ہے اجزان محترم یہ نظام کائنات کا حصہ ہے خدا نے خود کہا جب تک میری حجت دنیا میں ہے میں قیامت کو نہیں بھیج ہوں گا یعنی اس کا مطلب کیا ہے یعنی مولے سسٹم کو جس نے سوالہ ہوا ہے وہ کون ہیں امام ایک امام ہے اجزان محترم یہی معرفت چاہیے جسے یہ معرفت اور جنہیں معرفت نہیں ملی وہ آج تک بڑھ رہے امام کو پہچان اجزان محترم ہر امام کے اندر بہت ساری اللہ نے ان کو دی ہیں ہر امام بہت ساری چیزوں کی ویسے مشہور ہیں آٹھوے امام کے جو لقب ہے وہ رعوف ہے امام رعوف یعنی پیشنیٹ ہے مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا گئے کہ امام سے ایک ہرن نے کیا کیا اپنے آپ کو متصل کیا کہ میری وزد کریں اور اس ہرن کے لیے امام نے زمانت دی شکاری کو کہ تم اس کی میں زمانت دیتا ہوں اس کو جانے تو اس کا بچہ چھوٹا ہے اسے زلود پلانا ہے اور واپس آیا وہ ہرن اور آپ جانتے ہیں زامن آہو جو ہے وہ امام کی وجہ سے اسی وجہ سے کہ ہرن کی بھی زمانت دینا ہے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہے ایران میں آغان ساریان وہ مشہد مقدس میں حرم میں پڑ رہے تھے انہوں نے واقعہ ویہم کیا کہا کہ خادم حرم کا سورہ تھا تو اس کے خواب میں امام آئے اور امام نے اسے کہا کہ فلانے دروازے پر جواب جانتے ہیں بڑا بہت صفح حرم ہے جب بھی دل ادھر جاتا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ فارسی میں جو ایک دو بزرگوار نے کلام پڑا دل مچھت چلا گیا میرا اور جوان نے بھی ماشاءاللہ امام رضا پہ پڑا تو دل بعض جگہوں میں ہماری اصل پہنچ ہوئی تک ہے ہمارا سوئی ہوئی پسی ہی ہمیں ذرا سا بھی کچھ کرے تو ہم ذری سے چپک جاتے ہیں اگر نہ چپک سکیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مولا سامنے ذری ہے بس ہمارے کیونکہ احسان بہترم میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ بہت مشکلات ہیں دنیا میں مشکلات میری اپنی وجہ سے ہیں کیونکہ میں کمزور ہوں تو میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے ان کے تو وقت انسان وہاں چلا جاتا ہے بھارت زندگی حیات اور ہماری زندگی تو ہی امام رضا کی وجہ سے اگر امام رضا نے اپشن نہیں دیا ہوتا نہ ان کی بہن نے بلایا ہوتا ہمیں کون پہچانتا ہماری پہچان تو انہی کی پہچان کی وجہ سے ہمارا علم انہی کا علم ہے ہمارا ذکر انہی کے ذکر کی وجہ سے اور جب بھی میں پڑھنے چاہتا ہوں وہاں سے توفیق ہوتی ہے تو ہم نے اپنے اسطازوں سے سیکھا ہے وہ خود مدد کریں گے تو خادم کہتا ہے خواب میں دیکھا کہ امام نے کہا کہ خلانے دروازے پر سائل آیا خادم حرم کا تھا اٹھا دروازے پر گیا دیکھا کوئی نہیں اچانت سے اس میں نگاہ ڈالی تو ایک کتہ کھڑا گا کتے نے جیسے خادم کو دیکھا مشرد کی گلیوں میں چلنا شروع گیا یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک گلی کے کونے پہ جا کے رکھا اور گلیوں کے سائٹ پہ وہ جو نالیاں ہیں اس پہ جالی بنی ہوتی ہے کتے نے اشارہ کیا اشارہ کیا کیا دیکھا کہ اس کا بچہ اس میں پھسا ہوا ہے جا کے خادم نے اسے اٹھا دیا آغان ساریان کی چھولے حرم میں کہ یا امام رضا ہم کسی چانور سے کم نہیں ہم آگی بارگاہ میں آئیں اور بڑے بڑے علموں کی صیدت ہی ہوتی تھی کہ حرم جاتے تھے یہ نہیں کہ حرم میں گئے تو گھنٹوں بیٹھے رہے نہیں جاتے تھے بیٹھتے تھے بارہ جاتے تھے پھر جاتے تھے پھر بیٹھتے تھے کہا کیوں کر رہے کہا امام نے خود کہا ہے جتنی علم الدین کے خواب میں وہ کہتے ہیں کہ میرے رو نکل گئی لوگ گریہ کر رہے رو رہے لوگ چلے گئے مجھے دفنا کر میں دیکھا کہ دو آگ کے گولے آرہے ہیں میرے پاس میری جان جو ہے وہ نکلتی لیکھیں اچانک سے ایک نور آیا نور جتنے میں نے قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی اور چلی گئی تو میں نے اس نور کا شکریہ کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلا کو جاتا آپ کون ہیں تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں تم ستر دفعہ بیری زیادت پر آئے ہو میں بھی ستر دفعہ سلوح زیادت پر آوں سلام آباد بید محمد اللہ صلی محمد بہت امام رعوف ہیں امام مہربان ہیں اور آپ یقین کریں خدا آپ کو ہم سب کو مولا کے زیارت کی توفیق مضا فرمائے یقین ان آج آپ سب یہاں جمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ سب کو انشاء اللہ امام کے حرب میں محسوس کیا جا رہا ہو گا آپ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے جب امام کا ذکر کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نگاہیں ہماری طرف نہ ہو خود ہمارے دس میں امام علی نکی علی سلام ارشاد فرماتے ہیں خود امام ارشاد فرماتے ہیں ظاہر دنیا میں رہ جائے گا انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو پریزیڈنٹ ہو صدر ہو آفیسر ہو بزنس مین ہو کچھ بھی ہو جب تک وہ زندہ ہے تک یہ نہ اس کے ساتھ ہے جیسے اس کی روز کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدق مرآو ہے لوگ یہی کہتے میت پڑی ہوئی ہے یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخ چھین لی جاتی ہے اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو خسل واجب ہو جائے گا آپ سوچیں دنیا میں انسان کتنے پرینٹ پرزو میں لگا مرنے کے بعد یہ بدن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جلدی دخناو نہیں تو بو پڑ جائے گی یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی وقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے اس لئے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت اپنے اندر کو موتر کریں ولایت سے تاکہ یہ خوشبور قیامت چارے رہے آج آپ کے سامنے جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں آئمہ کے علاوہ کون ہیں جنہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوشبودار کیا ہوئے ورنہ تاریخ میں تو اتنے لوگ تھے آپ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگ کو یاد کیوں کرتے ہو کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت پر قرمان کیا اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں اپنے امام کی اطاعت کریں تو ہم بھی موکر ہو جائیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا